السلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel and to a brand new vlog امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر اٹھیک ہوں اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک یہاں پہ ماشاءاللہ سے آج پہلا روزہ ہے اور جو جو لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ کل ہوگا مطلب کی ٹیوزڈے سے تو بس کافی دنوں بعد میں آج کا vlog اپلوڈ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہوتی ہیں ساری سب کی رمضان سے پہلے کی تیاریاں عید کی شاپنگ کرنا کپڑے وغیرہ اور میری دوسری وجہ بھی یہ تھی بیزی رہنے کی اور یہاں پہ جو میں vlog اپلوڈ نہیں کری تھی اس کی وجہ تھی کہ میرے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں تو میں اس میں ہی بیزی تھی اتنا ماشاءاللہ بیزی ہوں کہ مجھے اپنے لئے خود کے لئے یا گھر کے لئے بھی ٹائم بلکل بھی نہیں مل پا رہا تو یہاں پہ میں نے کچھ آپ لوگوں کے لئے کلپس ریکارڈ کی تھی آرڈرز پیک کرتے ہوئے تو جیسے جیسے رمضان غریب آ رہا تھا تو لوگوں کے ماشاءاللہ آرڈرز بھی زیادہ سے زیادہ آ رہے تھے تو بس یہی میری امین وجہ تھی یہاں سے غائب رہنے کی تو آج الحمدللہ تھوڑا بہت ٹائم ملا ہے مجھے اپنے لئے تو میں نے سوچا کہ جو میرے پاس پینڈنگ ویڈیوز ہیں جو ولوگز ہیں ان کی میں وائس اوور کر کے جلدی سے آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی یہ ریسیپیز مجھے پہلے ہی اپلوڈ کر دینی چاہیی تھی رمضان سے پہلے مگر کیونکہ اب ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا آج ہی کر دوں آج جیسے کہ پہلا روزہ ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چیزی چکن بریڈ رولز یہ بھی میں آرڈر کیلئے ہی بنا رہی تھی جیسے آپ نے پچھلی کلپ میں دیکھا یہی میں پیک کر رہی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک کیجی لے لیا تھا چکن بونلس اس میں میں نے تندوری اور ٹکا مسالہ لگا کے مائینیٹ کر دیا تھا اور پھر اس کو پکا کے اچھے سے تھوڑے سے آئل میں اس کو پھر اس طرح شرٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے 250 گرامز یا 200 گرامز میں نے لینی تھی کریم چیز آپ میونیز بھی لے سکتے ہیں ایک کپ اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا ایک کپ شملہ مرچ میں نے یہاں پہ کلر فل لی تھی یہاں پہ اچھی رکھتی ہے اس میں اور آسانی سے مل بھی جاتی کلر فل تو میں نے وہ لے لی تھی آپ سمپل گرین بھی لے سکتے ہیں اور ٹو کپس میں نے لی تھی چیز ہاف ان ہاف مطلب ایک کپ موڈرالا چیز اور ایک کپ چیڈر چیز ساتھ میں میں نے کچھ سیزنگ ڈال دی تھی ٹیسٹ کے ساب سے اور ایگنو اور گارلک رانیولز اور چیلی فلیکس یہ سب آپ نے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور تھوڑا سا میں نے آپے چیلی گارلک ساس بھی ڈال دیا تھا آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دو چیزیں ڈالنی کی مین وجہ تھی مطلب کیچپ اور چیز کہ یہ جو مکسٹر ہے سارا اچھے سے بائن ہو جائے اگر آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ میونیز بھی ڈال سکتے ہیں تو مکسٹر جب ہمارا ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس طرح بریڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ سارے کٹ آؤٹ کر کے ان کو فلاتن اپ کر لیا تھا بیلن سے اور پھر جس کے چاروں کنارے ہیں اس میں نے تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیا تھا گلو میں نے کسی بھی قسم کی نہیں یوز کی تھی سمپل پانی سے ہی یہ بائن ہو جاتا ہے تو بس اس طرح جب آپ نے اس کو بیل لیا اچھے سے پتلا ہو گیا تو آپ نے پھر اس کے بیچ میں فلنگ کرنی جس طرح ہم سپرنگ رول میں رکھتے ہیں فلنگ سیم اسی طرح سے اس کو رول اپ کرنا ہے اور پھر ایک اور دفعہ جہاں جہاں سے ایجز کھلی میں ہیں وہاں پہ دوبارہ سے پانی لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے دپا لینا ہے تاکہ فلنگ بلکل بھی باہر دکھےنا اسی طرح ساری بریڈ رولز میں نے کر لی تھی پھر میں نے انڈا لے لیا تھا انڈے میں نے لے لی تھی تین سے چار اس پہ میں نے تھوڑا سی سیزننگ ڈالی تھی وہی سیم چلی فلیکس اور اوریگانو اور تھوڑا سا نمک تو بس جس طرح ہم کرتے ہیں کباب وغیرہ ڈپ کرتے ہیں انڈے میں اور پھر بریڈ کرمز میں میں نے وہی سیم پروسیجن ان بریڈ رولز کے ساتھ بھی کیا تھا اور جو بریڈ رولز سے میں نے تھوڑا سا جو ریڈی میٹ ملتے ہیں بریڈ کرمز وہ یوز کیے تھے اور ساتھ میں جو کنارے بچے تھے ان کو بھی میں نے اچھے سے باریخ فائن گرائن کر لیا تھا تو یہاں پہ سارے جو بریڈ رولز ہیں میرے ماشاءاللہ ریڈی ہیں اور یہ لنچ باکسز کے لیے بھی بہت زبردست آئیٹم ہے بچوں کو تو بہت انشاءاللہ پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کریے گا تو آج کی سیکنڈ ریسپی ہے املی کی چٹنی یہاں پہ میں دو طرح کی چٹنی بتاؤں گی اور بہت ورسیٹائل چٹنی ہے ہر طرح سے یوز ہو سکتی ہے اور سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی میرے ان لاؤز کی موسٹ مطلب کہتا ہے نا فیمس یا بڑی زبردست دو ریسپیز ہیں املی کی دو چٹنیاں تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کیجی لے لی تھی املی اس کو میں نے گرم پانی میں سوک کر دیا تھا ایک دو گھنٹے کیلئے تو کیونکہ اسی املی سے میں دو طرح کی چٹنی بنانی تھی تو میں نے اکھٹا ہی دونوں چٹنیوں کے لیے املی ایک ساتھ سوک کر دی تھی تو ایک دو گھنٹے کے بعد جب وہ اچھے سے سوک ہو جائے آپ نے پھر اس کا سارا جو پلپ ہے وہ اچھے سے نکال لینا ہے چھان لینا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہاف پلپ تھا بلکہ ہاف سے بھی تھوڑا کم پلپ میں نے اس کی بنائی تھی پہلے املی کی چٹپٹی کھٹی چٹنی یہ املی کی چٹنی ایسی ہے کہ آپ چاٹ ہو چنہ چاٹ ہو گارلک کے لے لیے تھے آٹھ دس جو ہول ریڈ چلی ہوتی ہیں وہ لے لی تھی اور دو سے تین ٹیبل سپون زیرہ لے لیا تھا یہ املی کے ساتھ تینوں چیزیں آپ نے اچھے سے بلین کر لینی ہے اور ساتھ ہی آٹھ دس جو ہے ہری مرچے لینی تھی میں نے اس فیروں میں بتانا بھول گئی تھی تو یہ بھی ضرور ڈالنی ہے دونوں طرح کی ہری مرچے میں جانی ہے بس یہ تمام چیزیں کھٹا بلینڈر میں ڈال کے آپ نے بلین کر لینی ہے اور آپ کی چٹنی تیار ہے یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا ہر طرح سے ہر ریسیپی کے ساتھ بہت اچھی جاتی ہے بلکہ اگر آپ کا طولرنس لیول اچھا ہے سپائس طولرنس لیول تو آپ لوگ یہ آسٹس بھی کھا کے دیکھیں کہ بڑے مزے کی لگے گی ایون پکوڑوں کے ساتھ بھی اچھی لگے گی تو ضرور ٹرائے کریے گا یہاں پہ جو کونٹیٹی میں نے بتائی تھی میرے پاس اچھا ایک بڑا جار بن گیا تھا تو یہ مجھے پورا رمضان آرام سے چل جائے گا یوز ہو جائے گا چلنہ چارٹ میں اگر آپ کو ڈالنی ہے تو کیونکہ اس میں سپائس لیول کافی زیادہ ہے تو ایک دو ٹیبل سپون انف رہے گا تو انشاءاللہ جیسے جیسے رمضان میں بناتی جاؤں گی تو میں یہ ساری چیزیں یوز کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو نیکس ریسپی میری ہے املی کی میٹھی چٹنی اس میں بھی ریڈ چلی جاتی ہے ہول ریڈ چلی یہ بھی میں نے آرٹ سے دس لے لی تھی اور دو تین ٹیبل سپون زیرہ اور دو تین ٹیبل سپون کالی میرز لے لی تھی یہ تینوں چیزیں اتنے اچھے سے بھوننی ہیں اتنے اچھے سے بھوننی ہیں کہ یہ بالکل کالی ہو جائے مطلب جیسے کہتے ہیں نا ڈارک روست اس طرح سے کرنی اس کو میڈیم فلیم پہ کریں ہائی فلیم پہ کریں بس آپ کو اینڈ ریزلٹ اس کو مطلب ڈارک روستی ہونا چاہیے تو ہی اس کا اچھا اور انٹینس فلیور آئے گا تو بس جب تینوں چیزیں اچھے سے بلیک ہو جائیں آپ نے اس کو تھنڈا کر کے کول ڈاؤن کر کے اس کو اچھے سے وہ کر لینا ہے فائن گرائن کر لینا ہے پھر جو ہمارا ریمیننگ املی کا پلپ تھا یہ تھا تین چار کپ تھا تو جو سارا ہم نے جو سپائس مکس بنایا تھا اس کو آپ نے سمپلی ڈال دینا ہے اور ایک سے ڈیڑھ کا پانی بھی سار ڈال دینا تاکہ املی کی چٹنی اچھے سے پک جائے یہ کیونکہ میٹھی چٹنی ہے اس میں آپ گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے سمپل چینی ڈالی تھی تو سمجھے اگر ایک کیجی آپ کے پاس املی کا پلپ ہے تو آپ نے ایک کیجی ہی یہاں پہ چینی ڈالی ہے دیپین کرتا ہے آپ کو کتنا میٹھا چاہیے مگر میرے گھر والوں کو میری فیاملی کو میٹھی چٹنی زیادہ پسند ہے مطلب تھوڑی میٹھا زیادہ ہو تو میں نے پوری پوری ایک کیجی ہی ڈالی تھی اور خیر یہاں کی چینی کچھ ہے بھی ایسی کہ اگر مطلب جتی بھی کونٹی ڈالونا یہاں پہ تو چینی کا مطلب جو میٹھا سے بہت کم ہی آتی تو میں نے پھر پورا پورا پاک ہی ڈال دیا تھا بس پھر آپ نے اس کو میڈیم فیام پہ رکھنا ہے اور اچھے سے پکا لینا ہے اس ریسیپی میں ویسے تو اس میں نہیں ڈالتے ہیں میرے ان لاؤز جنجر پاوڈر مگر میں خود پرسنلی پسند کرتی ہوں اس کا فلیور تو بلکل جب آپ کی چٹنی ریڈی ہو تو اس میں میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جو سونٹ ہوتی ہے یا جنجر پاوڈر کہلیں وہ میں ضرور ڈالتی ہوں تو بس یہاں پہ ہماری املی کی میڈی چٹنی ریڈی ہے اس کی ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے نہ بہت رنی نہ بہت تھک تو یہاں پہ مزیدار سی چٹنی تیار ہے اور تھنڈی ہو کے تھوڑی اور گاڑی ہو جائے گی تو یہ بلکل اسٹیج پہ ریڈی ہے نیکس ریسیپی ہے پکوڑا سپائس مکس کی یہ بہت سمپل ریسیپی ہے پکوڑا سپائس مکس کے علاوہ اس کو آپ چارٹ میں بھی یوز کر سکتے ایون کے کڑھائی میں بھی یوز کر سکتے یہ بھی بہت ورسیٹائل ریسیپی ہے تو اس میں آپ نے ایکویل اماؤنٹ ثابت دھنیا لینا ہے اور ثابت زیرہ یہاں پہ میں نے کالا زیرہ لیا تھا تو دونوں چیزیں بہت ہلکی آج پہ تھوڑی سی روست کرنی زیادہ نہیں کرنی ان کو بلیک روست نہیں کرنا ہے مطلب ڈارک روست نہیں کرنا ہے بس اتنا روست کرنا ہے کہ اس کی ہلکی ہلکی خوشبو آنی شروع ہو جائے پھر جب دونوں چیزیں اچھے سے کول ڈاؤن ہو جائیں تو آپ نے اس کو دردر ایسا پیسنا ہے اس کو ہم نے فائن گرائن نہیں کرنا تھوڑا سا مطلب پاودری فارم بھی ہو تھوڑا سا ثابت بھی ہو تو ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو جب کڑھائی میں بھی یوز کریں گے تاکہ تھوڑے تھوڑے اس کے دانے دکھیں سابت دھنیا کے وہ بھی اچھا لگتا ہے تو یہ پکوڑے میں ڈالیں جب آپ بیسن اپنا پھیٹ ہے تو اس میں ایک دو ٹیبل سپون یہ ڈال سکتے ہیں آپ دہی بڑے بنائیں تب بھی ڈال سکتے ہیں چنہ چاٹ بنائیں تب بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت اچھا یہ رہتا ہے اگر آپ کے پاس یہ سپائس مکشر بناوا ہو اس طرح سے آپ کے تھوڑے تھوڑے دھنیا کے گری جو ہوتی ہیں وہ ثابت رہنی چاہیے تو یہ بھی اچھا خاص ہے ایک بڑا جار میرا یہاں پہ ریڈی تھا تو یہ بھی مجھے پورا جو مہینہ ہے رمضان کا انشاءاللہ مطلب پورا پڑے گا دوبارہ انشاءاللہ ہوپولی نہیں بنانا پڑے گا اگر بنانا بھی پڑے تو بہت انسٹینٹی بن جاتا ہے بہت ایزی ریسیپی اس میں کچھ نمک نہیں کچھ بھی نہیں ڈال کے رکھنا ہے تو ویسے بھی یہ مسالہ جو ہے رمضان کے علاوہ ویسے بھی میں بنا کے رکھتی ہوں کیونکہ کڑھائی میں بہت یوسفل رہتا ہے تو یہ ضرور میری کیابنٹس میں آپ لوگوں کو ضرور دیکھے گا تو پھر آتے ہیں نیکس ریسیپی کی طرف یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ریڈی ٹو کک پراتھا میں نے یہاں پہ ہاف لے لیا تھا جتنا بھی آپ کو پراتھے بنانے ہو اس کے حساب سے آپ نے آدھا میدہ لینا ہے اور آدھا جو چکی کا آٹھا ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اپنے حساب سے نمک اور چینی ضرور ڈالیے گا چینی بھی میں ضرور ڈالتی ہوں تو بس یہ سارے ڈرائی انگریڈینز مکس کر کی آپ نے تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈال دیا تھا آئل اتنا ہو کہ جو سارا جو مکشر ہے اس پہ اس چیسے جذب ہو جائے اور اس طرح جب آپ اس کو مٹھی میں بائن کریں تو وہ چپ کے آپس میں آٹا تو بس یہاں پہ سارا جو انگریڈینز تھے آئل اور سارے ڈرائی انگریڈز میں نے مکس کر دیئے تھے یہاں پہ اچھے سے آٹا گون لیا تھا میں آٹا اپنا تھوڑا ہارڈ ہی رکھتی ہوں کیونکہ جو پتلہ آٹا ہوتا ہے مجھ سے نہیں سملتا ہے تو ہمیشہ اسے میرا آٹا جو ہے ہارڈ ہی میں رکھتی ہوں چاہے وہ روٹی کے لئے ہو پر آٹھوں کے لئے ہو تو بس یہاں پہ جب اچھے سے آٹا گون جائے تو اس کو آپ ایک دو گھنٹے کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے لگ دیں اور آئل ضرور اوپر لگا لیں تاکہ کچھ بھی جو اوپر کی لئے رہے ہیں وہ ڈرائی نہ ہو اور ڈسکلریشن بلکل بھی نہ ہو بس پھر جب اچھے سے آٹا آپ کا ایک دو گھنٹے ریسٹ کر لیں تو آپ نے سمپل جتے بھی بڑے اپنے پیڑے بنانے ہیں ان کو پیڑے بنا کے رکھیں اور پھر جس طرح براتے کے اندر ہم آئل یا گھی لگاتے ہیں اس طرح لگائیں اور تھوڑی سی خشکی بھی میں ضرور لگاتی ہوں تاکہ وہ آپس میں بلکل بھی نہ چپکے تو بس اس طرح رول کر کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں پیڑے بنانے کے جو پراتے کے لئے پیڑے بنتے ہیں تو میں بس سمپل ہی رولنگ والا ہی طریقہ یوز کرتی ہوں اور اس طرح سے آپ نے اس کو پھر رول اپ کرنا اس طرح کا ایک سورل بن جائے گا اسی طرح تمام پراتے جو ہیں سورلی تمام پیڑے آپ نے کر لینے پھر ان کو بیل کیا آپ نے لٹرلی بس پانچ سیکنڈ ایچ سائٹ کرنا ہے اس طرح سارے آپ کرتے جائیں اور سائٹ پر رکھتے جائیں کھلی ٹرے میں کھلے برطن میں بس ایک ایک دو دو سیکنڈ کرنا ہے یا چار پانچ سیکنڈ کرنا ہے ایچ سائٹ پکانا بلکل بھی نہیں ہے بلک سپورٹس بلکل بھی نہیں آنے چاہیے تو یہاں پر میں ایک ایک کر کے سارے جو ہیں پراتے میں یوز کر رہی تھی ساری سارے پیڑے بنا رہی تھی سارے پیڑوں کے پراتے بنا رہی تھی تو آپ اس کو یہاں پہ تو میں نے خیر میدہ اور ہول ویٹ آٹا یوز کی تھا آپ اس کو صرف میدے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو صرف ہول ویٹ آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں اٹلیس ان پراتوں سے تو بہتر ہے جو فروزن پراتے ملتے ہیں تو یہاں پہ میرا ایک ویک کا سٹاک ریڈی تھا کیونکہ صرف ہزبنڈ ہی کھاتے ہیں تو میں نے صرف ان کے حساب سے ہی کیے ہوئے ہیں اور جو باقی ریمیننگ آٹا تھا تو میں نے اس کو فریز کر دیا تھا کہ جب بھی مجھے بنانا ہوگا تو اس کو انشاءاللہ میں ڈی فروز کر کے بنا لوں گی تو یہ بہت آسانی رہتی ہے صبح صبح اٹھ کے جو اتنی خواری کرنی پڑتی ہے اتنی نینداری ہوتی ہے تو بس سمپلی آپ نے یہ نکالا پراتھا یہ سہری کی ویڈیو ہے آج کی دن کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کوئی بٹر پیپر بھی نہیں رکھا تھا بیچ میں بس سمپل کیونکہ پکی بھی ہے نا دونوں سائٹس تو آپ اس کو ایک ساتھ بھی سٹیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی زپ لوگ بیگ میں رکھ لیں تو آپ نے سمپلی اس کو ڈائریکلی طوے پہ رکھنا ہے وہیں پہ یہ ڈیف ٹراؤس ہو جائے گا پھر اچھے سے دونوں سائٹس آپ نے پکا لی نہیں ہے without آئل جب دونوں سائٹس اچھے سے پک جائیں تو آپ نے پھر اپنے حساب سے گھی یا آئل جو بھی یوز کرتے ہیں اس میں آپ پکا لیں اور آپ کے پراتے مزیدار سے پراتے تیاریں کوئی محنت نہیں لگتی پھر صبح صبح بہت آسانی سے بہت ایزی رہتا ہے اگر آپ کی پراتے بنائیں میں نے یہ لاسٹیا سے کرنا شروع کیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح بنے ہوئے ہوں پراتے ہو بھی گھر کے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے آج کی پھر نیکس ریسپی آج بہت ساری ریسپیز ہیں کیونکہ اتنی ساری پنڈنگ تھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ماش کی دال کی اور مونگ کی دال کی دہیر پڑے یہاں پہ میں نے ایک ایک کپ دونوں اوور نائٹ سوک کر لیے تھے ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں میں نے ڈال دیا تھا بیکنگ سوڈا ایک تی سپون تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا زیرہ دونوں تھوڑا تھوڑا ہی جائے گا کیونکہ ہمیں صرف اور صرف فلیور دینا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت ہلکا سا معمولی سا فلیور تو پھر یہاں پہ میڈیم ہائی فلین پہ میں نے آئل گرم کر لیے تھا اور تھوڑا سا میں نے ڈال کے چیک کیا تھا کہ آئل اچھے سے گرم ہوا نہیں ہوا پھر ایک ایک کر کے ہاتھ کی مدد سے میں نے سارے جو ہیں دھائی بڑے فرائے کر لیے تھے مطلب ہاتھ سے ہی میں نے ان کو شیپ کیا تھا چمت سے مجھے لگتا ہے وہ اچھا اور گول گول شیپ نہیں آتا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور سارے جو ہیں بڑے اچھے اور پرفیکٹ شیپ بن گئے تھے بیکنگ سوڈا میں نے اس دفعہ تھوڑا سا کم ہی رکھا تھا وانہ میں ہمیشہ مجھ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک ٹی سپون ڈالا تھا میں نے دو کپ ڈال میں تو اچھے مطلب نارمل اچھے مطلب پھول گئے تھے کیونکہ اگر زیادہ ڈالو تو پھر بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور بہت پھر آئل سوک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اندر سے کتنے اچھے اور فلفی بنے ہیں تو دہی بڑے بھی میں باقی فروزن آئیٹیمز کی طرح ان کو میں ضرور فرائے کر کے زپ لاغ بھاگ میں بند کر کے رکھتی ہوں تو بہت آسان یہ رہتی ہے بس ان کو سمپلی نکالا گرم پانی میں سوک کیا اور آپ کے دہی بڑے ریڈی ہیں تو بس آج کی ولوگ کے ساتھ رمضان سیریز رمضان ریسیپیز میں یہیں پہن کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ریسیپیز ضرور پسند آئیں گی ضرور ٹرائے کریے گا اور انشاءاللہ نیکس ولوگ سے جس طرح کی میرے ولوگ ہوتے تھے میں اسی طرح بناوں گی اور اگر آپ نئے ہیں میرے چانل پہ تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بولیے گا تو نیکس ولوگ تک کے لئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ